بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے that is materials materials کیا ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کسی بھی نئی چیز کو بنانا ہوگا like building کو بنانا ہے تو اس کے لئے ہمیں different materials کی ضرورت ہوگی اور ان materials کو set کرنے کے لئے ہمیں tools کی ضرورت ہوتی ہے تو tools وہ specific materials ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم کسی بھی نئی چیز کو shape دے سکے جیسے کہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ when people build things they also need tools اور زاروں کی ضرورت پڑتی ہے tools are things وہ چیزیں ہوتی ہیں that help جو مدد کرتی ہیں to shape materials تاکہ ہم کسی material کو shape دے سکے and put them in the right place اور ان کو ان کی اصل جگہ پر رکھ سکے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک آری کی تصویر بنی ہوئی ہے آری this is a saw saw آری کو کہتے ہیں اور یہ ایک tool ہے اور اس کا جو بہترین کام کیا ہے کہ لکڑی کو جب کاٹنا ہوتا ہے اپنے size کے مطابق جیسے ہم چاہتے ہیں تو ہم آری کو use کرتے ہیں یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ I can use the saw to cut this piece of wood in the right size یا to the right size اپنے size کے مطابق next آپ دیکھ سکتے ہیں authority بنی ہوئی ہے جس کو انگلیش میں ہم hammer کہتے ہیں یہ بھی ایک tool ہے اور اس کے نیچے آپ کو نظر آرہا ہے nail nail keel کو کہتے ہیں تو یہ کسی بھی لکڑی میں جب ہم نے keel کو fix کرنا ہوتا ہے یا دو لکڑیوں کے pieces کو آپس میں جوننا ہوتا ہے تو تب hammer کی مدد سے ہم ان keel کو keelوں کو لگاتے ہیں دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ I use the hammer to bang the nail into these pieces of wood یعنی ان لکڑی کے ٹکڑوں کو جوننے کے لیے میں authority کی مدد سے keel لگاؤں گا the nail keeps two pieces of wood together اور یہ جو keel ہے یہ لکڑی کے دونوں ٹکڑوں کو آپس میں اکٹھا رکھتے ہیں اسی طرح یہ travel ہے اس کو ہم اردو میں candy کہتے ہیں and اس کا کیا use ہوتا ہے جب ہم دیوار وغیرہ بنا رہے ہیں آپ diagram میں دیکھ سکتے ہیں انٹوں کے اوپر جب ہم نے cement کو پھیلانا ہے تو اس کی مدد سے ہم یہ کام کرتے ہیں I use the travel to spread cement on the wall next up دیکھتے ہیں ہم ہمارے پاس feeling the blanks ہیں جس کے correct options آپ کے سامنے اوپر دیئے ہوئے ان کو بس ہم نے right place پہ fit کرنا ہے so دیکھیں ہم نے اس کو fill کیا ہوا ہے we use a nail nail یعنی keel کا استعمال کرتے ہیں to join two pieces of wood لکڑی کے دونوں ٹکڑوں کو جوننے کے لئے اس کے بعد ہے we use a saw to cut a piece of wood لکڑی کے ٹکڑوں کو کاٹنے کے لئے ہم نے آری کا استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح سے we use a travel to spread cement on the wall دیوار پر ہم cement وغیرہ کو پھیلانے کے لئے travel کا use کرتے ہیں اور آخر میں ہے we use a hammer ہم اتھاری کا استعمال کرتے ہیں to bang the nail into the wood لکڑی میں keel کو لگانے کے لئے so this is it for today's lecture thank you for watching اللہ حافظ